نباب ملک مہراشت کے منطری جو کی آئے دن ایک پریس کونسنس کرتے ہیں اور ان کا ایک سوطری کارکم ہے کہ ان سی بی کے جو جونل ہیڈ ہے سمیر وانکیڑے ان کے اوپر کچھ آروپ لگانا ان کی کچھ پول کھولنے کا دعویٰ کرنا یہ بات الگ ہے کہ ان کے دوارہ کھولی گئی ہر پول پھت سی بم نکلتی ہے اس میں کوئی دم نہیں ہوتا لیکن نباب ملک ہے کہ مانتے نہیں کیوں مانے کیونکہ اودف ڈھاکرے اور پوری کیبنٹ یہاں تک کی سنجر آوت نے بیان دیا ہے کہ ہم سب ساتھ ہیں سرط پوار جی کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہا ہے نباب ملک اور جو نشہ کھوری کرنے والے لوگ ہیں نشے کا ویپار کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر یدی کوئی کاروائی کرے اس کو گھیر ہو تو سمیر وان کھیڑے کو گھیر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاتی جنم پرمان لیو سرٹیفیکیٹ پھر پتہ ماں کا نام اور اب نیا ایک سرری لے کے آئے ہیں اور وہ لے کے آئے ہیں ایک فوٹو نکاح نامے کی فوٹو سمیر وان کھیڑے کا بیوہ ہو رہا ہے اور اس بیوہ میں وہ ایک کاجی صاحب کے پاس بیٹھے ہیں جالی دار سر پہ ایک ٹوپی لگائی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کیا تو یہ آپ نے کیا کیا آپ تو مسلم تھے یہ دیکھئے ٹوپی تو نباب ملک جی اگر خالی ٹوپی پہننے سے کوئی مسلمان بن جاتا ہے کہ وہ جو جالی دار ٹوپی ہے وہ ایک پویتر ٹوپی ہے لیکن اگر اس کے پہننے ماتر سے کوئی مسلمان بن جاتا ہے تو بھئیہ پھر تو جو ہے یہ جتنے نیتہ ہیں یہ جب روجہ افتیار پارٹی چلتی ہے نا جب آتے ہیں عید کے آس پاس یہ کتنے چوٹ چوٹ ٹوپی لگا کے جاتے ہیں سارے نیتہ شرط پمار ہو کوئی ہو یہ ٹوپیہ لگا لگا کے مجد میں بھی گئے ہیں وہ نماز پڑھنے والی سٹائل میں بیٹھیں گے پھر وہاں روجہ افتیار پارٹی میں جائیں گے تو یہ ٹوپی لگا لیں جن جن نے ٹوپی لگا لی پھر تو وہ سارے مسلمان بن گئے راہل گان پھر تو مسلمان ہو گئے کیونکہ انہوں نے تو کتنی بار روجہ افتیار پارٹی میں وہ گول ٹوپی لگائی ہے کتنی بار ان سی بی کے نیتہوں نے لگائی ہے تو اس کا مطلب کیا ٹوپی لگانے سے دھرم پریورتن ہو جاتا ہے جی نہیں نباب ملک جی کو اچھی طرح پتا ہے ان کو اب پتا لگ گیا ویباہ پر انہوں نے سوال اٹھائے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی جو پتنی ہے وہ پتنی کا نام ہے شبانہ قریشی جو پہلی پتنی تھی تو وہ مسلمان تھی اور دیکھئ اس نے دھرم پریورتن کیا بھائیہ کتنی بار بتائیں کہ ایک اسپیسل میریج ایکٹ ہے اسپیسل میریج ایکٹ کے تحت سمیر وان کھیڑے کے پتانے شادی کری تھی ان کی بھی جو وہ خود دلیت ہے انسوچی جاتی سے ہیں ان کی جو پتنی تھی یعنی سمیر وان کھیڑے کی ماتا جی وہ اسلام دھرم کو مانتی تھی دھرم پریورتن نہیں کیا اور شادی ہوئی اسپیسل میریج ایکٹ یہ کہتا ہے کہ دو لوگ الگ الگ دھرم کے ہیں سمیر وان کھیڑے نے بھی پتا جی کو فولو کیا تو ایک مسلم بہن سے اگر سمیر وان کھیڑے نے شادی کری تو اس میں کیا دکت ہے لیکن دکت ہو رہی ہے اس طرح سے شادی سے دکت نہیں ہے لیکن یہ کھوج رہے ہیں کوئی کمی ڈھونڈ لیں بھائی ایسی سادیوں کو بڑھاوا دیں نباب ملک جی آپ علپسک کے کلیان منتری ہے اور آپ مہاراشت میں اودف تھاکرے کے ساتھ ہو تو بھائی بڑھاوا دو ایسی سادیاں ہوتی رہنی چاہیے تو اس میں آپ کو پروبلم کیا ہے لیکن آپ کو پروبلم نشے کے کاروباریوں کے اوپر کاروائی سے ہے جیسے ہی سمیر وان کھیڑے وہاں پر نیوک تھوکے آئیں آپ کو پروبلم شروع ہو گئی بھائی سمیر وان کھیڑے کی جو پوشٹنگ ہے لائے ہی اس لیے گیا ہے اس پیسلی خاص طور پر مہاراشت میں ممبئی کی سیوہ کرنے کے لیے لائے گیا ہے آئی ایر ایس تھا نہیں لاتے ان کا کام تو اور ہے آئی ایر ایس کی جو ہوتی ہے یہ آئی پی ایس کی پوشٹنگ ہے اس پیسل اگر ہم اس شاہدی نے اس کو پوشٹ کیا ہے کچھ سوچ سمجھ کے ہی تو کیا ہوگا نا تو وہ سوچ سمجھ کے کیا نشے کا کاروبار چل رہا ہے اس دیش میں اور نشے کا کاروبار کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں ڈرک کو بیچ کر جو پیسہ کمایا جا رہا ہے اس سے دیش ویرود ہی کام کرتے ہیں کونسا کوئی وہ بھلے کا کام کر رہے ہیں اسی پیسے سے استعمال کر کے آتنک وادیوں کو پہنچاتے ہیں آتنک وادی ہماری سینہ پہ گولی چلاتی ہے تو سرکار نے تے کیا کہ ایک طرف سینہ اپریشن چلائے گی آتنک وادیوں کے خلاب آتنک وادیوں کے مددگاروں کے خلاب تو مددگاروں کے خلاب چل رہی ہے تو کشمیر کے نیتا چاہے وہ مربدلہ ہے چاہے وہ محبوبہ مبتی ہے وہ بلبل آ رہے ہیں کہ بھئیہ تم نے آتنک وادی کے ساتھ اس کا رشتہ دار کیوں مار دیا بھئیہ کیوں نہ مار دیں کیونکہ کیا ہمارا سینک مرتا رہے بس گولی کھانے کے لیے آپ اسے گھر میں چھپائیں گے آپ اس کے آگے آ جائیں گے آپ سینہ پہ پتھر چلائیں گے اور سینہ یوں چھپتا آپ کھڑی ہوئی پٹھتی رہے گی یا مرتی رہے گی اب وہ دن چلے گئے اب سرکار بدل گئی حالات بدل گئے اس سمیں دیش بھکتوں کی سرکار ہے راشت بھکتوں کی سرکار ہے سناتنیوں کی سرکار ہے اور اس لیے اب ایک سناتنی جب گرہ منتری بنتا ہے سناتنی جب پردھان منتری بنتا ہے اس کے نتیجے کیا ہوتے ہیں یہ آ رہے ہیں آ رہے ہیں تو یہ سپولے بلبل آ رہے ہیں سپولو بلبل آو مت تمہارا انت آ گیا ہے تو انت آیا تو یہ بلبل آئے اور انہوں نے سوچا سب ایک ہو جاؤ اب ان کو یہ بھی نہیں لگتا کہ تم منتری ہو اپنے منترالے کی تھوڑی قدر رکھو اس کی عجت بخشو اس کو لیکن نہیں ان کا تو داماد پھرستہ دکھائی دے رہا ہے اگر یہ اس طرح کے حملے نہیں کریں گے تو ان کو لگ رہا ہے کل کو بیٹی کہے گی خاندان کہیں گے ان کے فولوور کہیں گے رشتہ دار کہیں گے اور اے نباب ملک جی آپ تو بڑے بنتے تھے منتری ہوں ہیں منتری سوچ کے آپ نے تو بچایا ہے نہیں آٹھ مہینے داماد جیل میرا بچا پائے نہیں تو بیجیتی تو ویسے ہی ہو گئی کہ خاندان ویسی فبکار تھے ہیڈروجن بم پرمانو بم نکلتا کچھ بھی نہیں ہے ایک تنکانی ہلتا تو بھئیہ یہ جو ہے سمیر وان کھیڑے کو گھیرنا بند کریں سمیر وان کھیڑے کی ماندار افسر ہے ایک سناتنی بندہ ہے وہ اور جو سناتنی ہوتا ہے نا اس کے پاس ست کی طاقت ہوتی ہے یہی سمیر وان کھیڑے کا نعرہ ہے ست کی جیت ہوگی ست میں وجہتے یہ ورڈ بول رہا ہے ایک سناتنی کا ورڈ ہے اس کے پیچھے پوری سناتنی طاقت کھڑی ہے سب سناتنی اس کے ساتھ ہیں تو بھائی اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ پاؤگے سچا بیکتی ہے اگر وہ بیمان ہوتا یدی وہ بھرشت ہوتا ابھی تک آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے اگھائی کر رہا ہے ایک بھی ثبوت نہیں دے پائے نباب ملک جی آپ کہ کہیں اس نے اس طرح کی اگھائی کسی سے ڈیلنگ کری فرجی وڑا کرنے کی کوشش تو کی کوئی چیٹنگ دکھا رہے ہو کوئی کچھ کر رہے ہو آپ کی سرکار ہے بھائی کنی بھی دو آدمی کو پکڑ کے آپ کہلوا دو کیا جاتا ہے اس میں لیکن نیائے اللے میں صد کرنا پڑے گا میں کسی کو کہہ دوں کہ آپ چریترہین ہو آپ بھرشت ہو آپ بیمان ہو لیکن بھائی صد کرنا پڑے گا اور کوٹ میں صد نہیں کر پائے تو مجھے سجا بھی ہو جائے گی اس طرح سے کسی کو کہنے سے ادھکار نہیں ہے تو نباب ملک جی اب اس لپیٹے میں آ گئے ہیں جاتی پہ حملہ کیا تو ایس سی ایسٹی آیوگ نے سنگیان لیا ایک کیس درج ہے جب آپ نے دھرم کی بات اٹھائی اور جنم پرمان پتر پہ سوال اٹھایا تو ایک کیس درج ہے مانہانی کا پتھنی کے اوپر سوال اٹھایا تو کیس درج ہے محید کامبوجھ نے کیس درج کیا ہوا ہے تو کیس اوک پہ کیس لگتے جا رہے ہیں آپ کی پریس کونسنس میں چھوڑی گئی سری آپ ہی کے لیے مصیبت بنتی جا رہی ہے لیکن سارے منتری اور عدب تھاکری جی شرط پوار جی آنند لے رہے ہیں کیونکہ نقصان کس کا ہے پیٹ پہ کندے پہ بندوق تو رکھئے نباب ملک کے اور کیس درج ہو رہے ہیں مانہانی کے وہ ہوں گے نباب ملک کے خلاف تو داماد جی تو جائیں گے ہی جائیں گے نباب ملک جی بھی جائیں گے کوئی روک نہیں سکتا ابھی تاریخ سنوائی ہونی ہے جس دن پھینسلہ آئے گا جو وکیل ہیں ان کے پتا جی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پکتہ بلکل ثبوت ہے اور پکتہ ثبوت یہ ہے کہ جس جنم پرمان پتر کو فرجی بتا رہے ہیں نباب ملک وہ ہمارے پاس سرکار دوارہ سواست منترالے دوارہ جاری کیا ہوا ہے اس سے پکا کچھ ہوتا نہیں باقی اسکول کو کوٹ مانتا نہیں کوٹ میں پرائیویٹ سرٹیفیکیٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے سرکاری دستہ ویج مانے جاتے ہیں آپ ایک لیب کی ریپورٹ لے آئی ہے پرائیویٹ کوٹ نہیں مانتی کہتے ہیں سرکار سے کراؤ پوسٹ مارٹم پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں ہوتے سرکاری میں اسی لئے ہوتے ہیں کیونکہ کوٹ پرائیویٹ لوگوں کی بات نہیں مانتی تو اس لئے آپ سجا نہیں کرا پائیں گے بہرحال جالیدار ٹوپی اور نکاح نامے کو آپ نے سوال اٹھایا ہے لیکن آپ کے اوپر لوگ ہس رہے ہیں کہ یہ منتری ہیں جن کو یہ اچھی طرح پتا ہے کہ اسپیسل میری جیکٹیک ہوتا ہے اور آپ پہلے اس مددے کو اٹھا چکے ہو کیونکہ سمیر بان کھیڑے کے پتا پہ سوال اٹھایا تھا تو پھر ایسی باتیں بچکانی حرکت کیوں کر رہے ہو کیونکہ آپ کو شاید ٹینڈر دیا گیا اسی بات کا کہ آپ آئے دن ایک پریس کونفنس کر کے ایک آروپ لگاؤ یہ آپ کی ڈیوٹی دی رکھی ہے ایسا لگ رہا ہے جو کہ سمیر بان کھیڑے کو کسی نے نوکری پر رکھ لیا ہے کہ تم کو پریس کونفنس کر کے سمیر بان کھیڑے پہ آروپ لگانے ہیں یہی تمہاری ڈیوٹی ہے منترالیا کا کام نہیں دیکھنا سنکیہ کو کا کلیان نہیں کرنا تمہیں تمہارا کام یہی ہے تو ادھا بھاک رہ جی جرح دھیان دو منتری جی کو کچھ اور کام بھی دو اس طرح کی بیان باجی کرنے سے بات بننے والی نہیں ہے اور جو یہ نشک اور لوگ ہیں مہاراشت کے اندر ممبئی کے اندر یہ بچنے والے نہیں ہیں چاہے آپ کچھ بھی کر لو بندے ماتر